نمسکار کیسر کی پاکشالہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے ٹھنڈ کا موسم ہے اور اس طرح میں ہمیں لال مرچ مل جاتی ہیں تو کیوں نہ آج ہم لال مرچ کا اچار بنائیں اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے سوف سوف ہم نے ہم موٹی پچاس گرام کے لگ پک لی ہے اور اس سے تھوڑی سی زیادہ ہم رائی کی دال لیں گے رائی کی دال ہمیں مارکٹ میں مل جاتی ہے پیکٹ میں آسانی سے اپ لپت ہوتی ہے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے آدھا چھوٹا چمچ پیلی سرسوں اور اتنی ہی ہم نے یہاں پہ کلونجی لی ہے اب ہم نے کڑھائی پہلے سے گرم کری ہوئی تھی ہلکی اور اس کا جو مویسٹر نکل جائے اتنا ہی ہمیں اسے سیکھنا ہے ہمیں اسے زیادہ سیکھنا نہیں ہے بس اب یہ لگ بھک سیکھ چکا ہے اور اسے ہم تھنڈا ہو کر کے اور پیس لیں گے پیسنا اسے ہمیں زیادہ بلکل بھی نہیں ہے بس تھوڑا سا ہی ہمیں مکسے چلانا ہے جس سے کہ ہماری سونف جو ہے ہلکی سی کرش ہو سکے اب ہم یہاں پر تیل ملا رہے ہیں تیل ہم نے یہاں پر 1500 گرام کے لگ بھک لیا ہے اور اس میں ہم 3 سے 4 گرم تیل ہونے کے بعد اس میں یہ لونگ ڈال دیں گے لونگ ڈالنے سے ہماری جو آجار ہے اس میں کیڑے یا کچھ فنگس نہیں آتی ہے اب یہ ہے میتھی دانے کا پاؤڈر میتھی دانے کا پاؤڈر میں نے ہمیشہ سے اچار میں پیس کر یوز کیا ہے جس سے کہ اس کا فلیور بھی ساتھ میں اچھا ہے اور ہمیں کھاتے سمیں کڑوا بلکل بھی نہ لگے ہیں گیس کی فلیم ہم نے بند کر دی ہے کیونکہ تیل ہمارا پوری طریقے سے گرم ہو چکا تھا اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے رب دیں گے سارے مسالے ہم نے باؤل میں ملا لیے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ملائیں گے نمک نمک یہاں پہ ہم نے ایک چمچ لیا ہے اور اب ملا دیں گے ہم نے اس میں یہاں پر ایک نئے سواد کے لئے اس میں ہم نے ملایا ہے کس کس ایک چھوٹا چمچ ساتھ ہی ملایا ہے ایک چمچ چاٹ کا مسالہ اور یہ ہے بھناوہ جینا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ ہم نے یہاں پہ ملایا ہے ہلدی اور مرچ بھی اتنے ہی قانٹیٹی ملی ہے اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو آپ مرچ کا استعمال زیادہ کریں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ایک چھوٹکے ہی ان کا استعمال کیا ہے ابھی سارے مسالوں کو میں ہم ملا دیں گے تیل چوکہ ہم نے پہلے سے گرم کیا ہوا تھا تیل ہم اس مسالے میں ملائیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے جس سے کی ہمارا پورا مسالہ تیل میں مکس ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے خراب ہونے کی جو سمبھاؤ نہ رہتی ہے وہ بلکل بھی خط ہو جائے گی اب ہم اس اچار کو ہے جو کافی سمجھ تک رکھ سکتے ہیں یہ مسالہ ہمارا تیل میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے مرچ کو ہم نے پہلے سے دھو کر سکھا کر رکھا ہوا ہے اب باری آتی ہے مرچ کے اندر اس کو بھرنے کی تو ہم برچ کے جو ڈنٹھل ہیں وہ نکال لیں گے اور بیچ میں سے ایک چھوٹا سا چیرہ لمبا سا چیرہ لگائیں گے ڈنٹھل نکال کر ایک طرف کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم برچ کے اندر چیرہ لگائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھولیں گے اور تھوڑی ساوڑھانی سے کھولتے ہوئے ہم اس کے سارے بیچ جو اندر ہیں وہ نکال دیں گے یہ چیز ایک اپشنل ہے اگر آپ کو بیچ نکالنا ہے تو نکال دیجئے اور اگر آپ نہیں نکالنا چاہتے ہیں یا بیچ آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ہی رہنے دیجئے ہم ہری مرچ کی اچار میں بھی بیچوں کا باہر نہیں نکالتے ہیں ان کو اسی طریقے سے رکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کی اکچھا کی انسار ہے میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیئے ہیں اب ہم اس کے اندر مرچوں میں مسالہ بھر دیں گے اس طریقے سے ہم اپنی ساری مرچ مسالے سے بھر کر تیار کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر اس طریقے سے ڈپ بھی کر کے اور ایک برطن میں الگ سے رکھ لیجئے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور نہیں تو آپ ساری مرچ کو ایک ساتھ بھر لیجئے مسالوں سے اور پھر ہم ایک ساتھ بھی اس کے اندر مرچ کو ملا سکتے ہیں تیل کے اندر یہ ایسے ہم ساری مرچ بھر گے تیار کر لیں گے اور مرچ میں جو مسالہ ہے وہ ہمیں کافی اچھے سے بھرنا ہے بہت کم مسالہ نہیں بھرنا ہے یعنی تو ہم جب ہم اسے کھائیں گے تو ہمیں کھانے میں جو سوات ہے وہ مسالے کا بہت کم آئے گا اس لئے ہم اچھے سے مسالوں کو اس ساتھ مرچ کو بھر دیں گے یہ دیکھیں کافی اچھا اور ایک بات اور ہم یہاں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب بھی آپ اچار کے لئے مرچ سیلک کریں تو جارہ تر کوشش کریں کہ آپ چھوٹی چھوٹی مرچ لیں جس سے کہ آپ کو اچار میں اچار بنانا آسان ہوگا کیونکہ اس کا میں مسالہ تیار کرنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے مرچ بھی تیار کر سکتے ہیں تیل میں اور ایک بردن میں آپ انہیں نکال کر الگ کر لیجئے یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ایک یا دو دن ہم اسے دھوٹ میں رکھیں گے تو ہماری مرچ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اس طریقے سے بھی آپ انہوں کو تیل میں مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے سب تیل میں مکس کر لیجئے تیل تو ہم پہلے گرم کر ہی چکے ہیں اس لئے اب اسے گرم کرنے کے آشکتہ بلکل بھی نہیں ہے اور آپ اسے نکال لیں جمال نہیں چاہے تو اچھی طریقے سے اگر جو ڈنٹل سائیڈ میں کہیں تیل نہ لگا ہو تو ہم کوشش کریں کہ سب دو تیل لگ جائے جسے فنگس گروہ ہونے کا کوئی سمبھاؤنہ نہیں جائے اور یہ اب ہمارا اچار جو ہے تیار ہو گیا ہے اب آپ اسے دو سے تین دن تک دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو جار میں رکھ کر اوپر سے کپڑا ڈھاک کر اور پھر باندھ کر پھر رکھیں اور اگر جیسے اس طریقے سے جیسے میں نے باول میں رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کپڑا ڈھاک کر رکھ دیں اور پھر جار میں آپ بھر سکتے ہیں آپ کے پاس دونوں option جب آپ اسے جار میں کنٹینر میں بھر کے رکھیں گے تو یہ بلکل کافی نیچے تک بیٹھ جائے گی اور یہ اچار جو ہے آپ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا جب بھی آپ اسے یوز کریں تو اس میں سوخہ چمج کا استعمال کریں بس یہ اچار جو ہے آپ کا تیار ہوگیا ہے لال میرس کا اچار آپ کو کھانے میں کیسے لگے گا یہ آپ ہمیں جیب بتائیں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں اور لال میرس کی طرح ہی ہمارے آپ کی سکرین پر ایک بیل ہوگی ریڈ کلر کی اسے بھی پریس کرنا نہ بھولیں آپ نے ہمارا ویڈو دیکھا اس کے دنی آت